دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا اور چیننے کے پیچھ کھیلا گیا زبردست مقابلہ رویندر جڑیجا اور تشار دیش پانڈے کی گھا تک گینبازی کے آگے نتمس تک ہوئے کولکاتا کے بلے باز پھر اپنے بلے سے تباہی مچا کر چیننے کے بلے بازوں نے رچ دیا نیا کی ارتیمان تو آگر کس کھلاڑی نے دلائی اپنی ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی جیت کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی اردشہ تک کونسی ٹیم بنی اس میچ میں وجہ تھا کس گینباز نے لیے سب سے ادھگ وکیٹ کونسا کھلاڑی بنا من آف دا میچ کھیلے گا اس مقابلے کی رومانچک ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویندر جڑے جا اور دھونی میں کون ہے سب سے خدرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتا ہے دوستوں اب تک کے آئی پیل اتحاس کا سب سے زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ چیننے کے ایمیچ چیدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں آئی پیل کی دو سب سے خدرناک ٹیم کولکاتا نائٹ رائیڈر اور چیننے ہی سپر کینگ آمنے سامنے تھیں میچ میں چیننے کے کپتان ریتراج گائک وارڈ نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں مہمان ٹیم کولکاتا نائٹ رائیڈر کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رید کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر دو کھنکھار بلے باز فیلپ سالٹ اور سنیل نارائن اترے وہیں چیننے کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے تشار دیش پانڈے چیننے کی شروعات تو بہت شاندار ہوئی کیونکہ پہلے ہی اوور کی پہلی گیند پر تشار دیش پانڈے نے ٹیم کو پہلی سبھلتا دلا دی فیلپ سالٹ بینہ کھاتا کھولے پاویلین لوٹ گئے لیکن اس کے بعد سنیل نارائن کا بلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہیں ان کے ساتھ رگوون شی بھی بھرپور دے رہے تھے یہ دونوں بلے باز مصطفیزر رحمان سے لے کر شاردول تھاکور یہاں تک کہ تشار دیش پانڈے ہر گیند بازوں کی جمکور کو ٹائی کی دونوں بلے باز اپنی ٹیم کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھا رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے چھے اوور میں چھپن رنوں تک پہنچا دیا لیکن تب ہی چیننے کی کپتان ریتراج گائک وار نے پاور پلے کے بعد ساتھوں اوور پھیکنے کے لیے گیند رویندر جڑے جا کے ہاتھ میں تھمائی اور جڑے جا نے آتے ہی اپنی فرکی کا جادو دکھانا شروع کر دیا پہلے گیند پر انہوں نے رگوونشی کو لبو کر پویلین کا راستہ دکھایا اس کے بعد بھی جڑے جا رکنے کا نام نہیں لیے اسی اوور کی پانچوی گیند پر انہوں نے ایک بار پھر سے شکار سنیل نارائن کو بنایا اور سنیل نارائن اپنی ٹیم کے لیے ستائیس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے یعنی کہ جڑے جا نے پہلے ہی اوور میں دو وکیٹ جھٹک کر کولکاتا کی کمر توڑ دی اس کے بعد بھی رویندر جڑے جا رکنے کا نام نہیں لیے ٹیم کے لیے ایک بار پھر نوو اوور پھیکنے آئے رویندر جڑے جا اور اپنے اس اوور کی پہلی گیند پر انہوں نے اس بار ویکڈیش ایئر کو پویلین کا راستہ دکھا کر چیننی سوبر کنگ کو میچ میں بہترین واپسی کر دی چو سٹھ رنوں کے سکور پر کولکاتا کے چار بلے باز پویلین جا چکے تھے اس کے بعد شریز ایئر میدان پر بلے باز ہی کر رہے تھے ان کا ساتھ دینے رمندی پائے لیکن یہ بھی کیول تیرہ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر بلے باز ہی کرنے رنگو سنگھ آئے اور ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچایا لیکن سولہ آور کی چوتھی گیند پر رنگو سنگھ بھی تشار دیش پانڈے کے شکار ہو گئے اور نورن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن اب میدان پر آ چکے تھے کولکاتا کے سب سے خطرناک بلے باز آندری رسل ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر پوری ذمہ داری تھی لیکن رسل بھی کچھ خاص نہیں کر پائے وہ کیول ٹیم کے لیے دس رنوں کا یوگدان دے کر تشار دیش پانڈے کے شکار ہو گئے لیکن اب میدان پر بلے باز ہی کرنے آئے انکول روئے لیکن تب تک خود کپتان شریس آئیر بھی چونتیس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے ایک سو پیتیس رنوں کے سکور پر ٹیم کے آٹھ بلے باز جا چکے تھے کولکاتا کی ٹیم نے چیننے کے سامنے بیس آور میں نو وکٹ کھو کر ایک سو سینتیس رنوں کا لکشے دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری چیننے کے دو سب سے خطرناک بلے باز نے تراج گائک وارڈ اور رچین رویندر وہیں کولکاتا کی طرف سے پہلے آور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک گیند باز میچل سٹارک چیننے کے بلے باز دھیرے دھیرے اپنے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے پہلے آور میں چیننے کے بلے بازوں نے مل کر چار رن بٹور لیے ٹیم کے لیے دوسرا آور لے کر آئے ویب آف اروڈا بہتی شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے چیننے کے بلے بازوں کو رن بنانا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا لیکن اوور کی انتیم گیند پر گائک وارڈ نے شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کو دو اوور میں گیارہ رنوں تک پہنچا دیا وہیں ٹیم کے لیے تیسرے آور لے کر آئے ایک بار پھر میچل سٹارک اور اس بار ان کا سواگت رچین رویندر نے دوسری اور تیسری گیند پر لگاتار چوکہ جڑ کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے انتیم گیند کو بھی رویندر نے چوکے میں تبدیل کر اپنی ٹیم کے سکور کو تین اوور میں چبیس رنوں تک پہنچا دیا یہ دونوں بلے باز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے کولکاتا کے کپتان شریس ایئر کو وکٹ کی تلاش تھی ٹیم کے لیے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار ویب آف اروڈا اور انہوں نے اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتا رجن رویندر کے روپ میں دلا دی چینی کو پہلا جھٹکا ستائیس رنوں کے سکور پر لگ گیا رویندر ٹیم کے لیے پندرہ رن بنا کر پویلین چلے گئے اب کپتان گائک وارڈ کا ساتھ دینے کے لیے ڈیرین بچیل آئے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری آ چکی تھی چار اوور میں چینی کا سکور 29 رن ایک وکٹ پر بن پائے لیکن یہ دونوں بلے باز میدان پر ٹکے ہوئے تھے اپنے ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں ہی 41 رنوں تک پہنچا دیا گائک وارڈ تیجی سے اپنی ٹیم کے لیے رن بنا رہے تھے دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ٹیم کو پاور پلے کے چھ اوور میں ہی سکور کو 50 رنوں کے پار پہنچا دیا چینی کے ایک سے ایک بلے باز میدان پر آتے گئے اور اپنے انداز میں اپنی ٹیم کے لیے بہترین پردرشن دکھاتے گئے اور یہ مقابلہ چینی سپر کنگ نے بڑی آسانی سے اپنے نام کر لیا ٹیم کی جیت دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دونی اور ریتراج گائک وارڈ میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئے پیل 2024 کے سب سے ایکسائٹنگ اور تھرلر میچ کے لیے ہر کوئی بے قرار تھا جس میں مہندر سنگھ دونی کے سامنے چنوٹی لے کر کھڑی تھی گاؤتم گمبیر کی کولکاتا نائٹ رائیڈرز چے باک کے میدان پر سبھی نے سوچا تھا کہ ایک بہت ہی رومانشک میچ کھیلا جائے گا لیکن مہندر سنگھ دونی کی چیننی نے ایک ایسا کرشمہ کر دکھایا جس نے تو گاؤتم گمبیر کے چاہنے والوں کا دلی توڑ کر رکھ دیا اور دونی نے ایک بار پھر بتایا کہ آخر کیوں وہ دنیا کے مہانتم کپتانوں میں سے ایک ہے جیہاں پہلے ریتوراج گائک وارڈ نے کولکاتا کو بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا تو پھر دونی کے سب سے بڑے ہتھیا رویندر جڑے جا نے اپنی فرقی کا ایسا مایا جال بنا گی ایک ہی اوور میں لگاتار دو وکٹ چٹکا کر جڑے جا نے کولکاتا کی کمر توڑ دی تو اگلی ہی اوور میں انہوں نے ایک اور شکار کر کولکاتا کو بری طریقے سے تہہس نحس کر دیا جڑے جا نے نارائن رگوونشی اور وینکٹیش آئیر کا شکار بہت جلد کر جہاں کولکاتا کا ٹاپ آرڈر تہہس نحس کیا تو پھر تشار دیش پانڈے کے ساتھ مل کر ان کے تیز گیندبازوں نے تو کولکاتا کو ایک ایک رنوں کے لیے ترس آیا اور 20 اوور میں کولکاتا بڑی مشکل سے کیول 137 رن ہی بنا پائی اب اتنے چھوٹے سے لکشے کا پیچھا کرنا تو چیننے کے لیے کہاں مشکل تھا کولکاتا کے گیندبازوں نے بہت کوشش کی لیکن دھونی کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور چیننے نے آسانی سے مقابلہ اپنے نام کر نہ کیول کولکاتا کے وجہ رت کو روکا بلکی ایک بار پھر اعلان کر دیا کہ وہ یہاں IPL چیمپئن بننے کے لیے آئے ہیں لیکن چیننے کی جیت جیسے ہی سامنے آئی ایک بار پھر اس کا پورا credit مہندر زنگھ دھونی کو دیا جانے لگا ایسا ہم نہیں بلکہ دنیا کے کئی بڑے بڑے دگجوں کا بھی ماننا ہے جی ہاں دوستوں سب سے پہلے تو چننت حالہ کے نام سے مشہور سوریش رینا کا کہنا ہے کہ وہ down to مہندر زنگھ دھونی بھلے ہی official کپتان ریتو راج ہیں لیکن سب دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میدان میں اصلی کپتانی کری کس نے ہے میں تو پہلے سی کہتا ہوں کہ جب تک دھونی میدان میں ہے ان سے لائم لائٹ کوئی چھین ہی نہیں سکتا ہے انہوں نے جیسے جڑے جا کا استعمال کیا انہوں نے ایک بار پھر دکھا دیا کہ وہ کیوں دنیا کے بیسٹ کپتان ہے چیننے کی یہ جیت کمال کی تھی چیننے ہی اس بار بھی IPL چیمپئن ضرور بنیں گے مجھے پورا بھروسہ ہے ماہی بھائی پر تو وہیں دوستوں اور آسٹریلیا کے مہانتم کپتان رگی پانٹنگ کا بھی ایسا ماننا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کولکاتا جیسی ٹیم جو آسانی سے 200 رن بنا سکتی تھی اسے چیننے نے کیولے 134 رن پر روک دیا یہ دھونی کے سپورٹ کے بینہ سمبھو نہیں تھا چپوک کے میدان پر دھونی کی چیننے کو ہرانا انویزیبل ہو چلا تھا کوئی بھی ٹیم یہاں پر جیت نہیں پاتی اس میچ کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ چیننے کو آئی بیل 2024 کا چیمپئن بننے سے کوئی نہیں روک سکتا بھلی ریس میں کوئی بھی ہو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر چیننے آسانی سے فائنل میں جائے گی یہاں تک کی دوستوں خود پاکستان کے دگج کھلاڑی شویبکتر کا بھی ایسا ہی ماننا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی ہسٹری میں یادی کوئی سب سے مہان کپتان آج تک ہوا ہے تو وہ دھونی ہیں اور آپ ان کے سامنے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو لے کر جائیں گے اور ان کے گھر پر ہی جیتیں گے گمبیر اچھے کوچ ہے لیکن دھونی سے بہتر نہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے کولکاتا کے بلے بازوں نے بڑے شوٹ کھیلنے کا ٹرائی کیا انہوں نے کتنی ڈاڈ بول کھیلی ہیں آپ نے دیکھا یہی ان کے سب سے بڑی گلتی تھی دھونی نے کولکاتا کی کمزوری کا بکو بھی فائدہ اٹھایا تب ہی تو وہ اتنے مہان کپتان ہیں ان کے علاوہ دوستوں اب تو خود گارڈ آف کرکیٹ سچین تیندل کر بھی دھونی کو سلام کر رہے ہیں جی ہاں دوستوں انہوں نے کہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی جتنے کام کول اور کمپوز ہو کر ان کی اپنی ٹیم کو سب ہینڈل کرتے ہیں وہ کوالٹی ان سے سیکھنے لائق ہے مجھے پتا ہے کہ وہ کپتان نہیں ہے لیکن اصلی کپتان تو وہی ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یدی دھونی کو چیننے سے نکال دیتے تو کولکاتا آسانی سے میچ جیت جاتی کہیں نہ کہیں یہ کولکاتا اور دھونی کے بیچ کا میچ تھا جس میں دھونی نے اکیلے کولکاتا کو پرست کیا ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے اب تو سچین نے بھی دھونی کی جم کر تعریفیں کری تو کیول وہی نہیں اب تو وریندر سہوا کبھی ایسا ہی ماننا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ کولکاتا آپ نے یہ کیا کیا انہیں خود پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا تب ہی تو وہ بینہ پچھ کو پڑھے اور سوچے سمجھے ہی بڑے بڑے شاٹ لگانا چاہتے تھے یہی پر وہ بری طریقے سے پھس گئے یہ آبر آپ کو کھڑے رہنا تھا زیادہ سے زیادہ سمیں بتانا تھا اس میں کولکاتا کے بلے باز پھیل رہے اور دھونی نے بخوبی طریقے سے کولکاتا کے بلے بازوں کو اپنی انگلی برنچایا یہ مائنڈ گیم تھا جس میں دھونی تو پوری طریقے سے کولکاتا پر ہاوی تھے اس میں کوئی بھی شک نہیں جیہاں دوستوں ہر طرف کیول دھونی دھونی ہی سننے کو مل رہا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونی اور گمبیر میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپئن بنا پائے گا اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں اب تک کے آئی پیل اتحاس کا سب سے زیادہ رانگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ چیننے کے ایم ایچ دمرم اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں آئی پیل کی دو سب سے خطرناک ٹیم کولکاتا نائیڈ رائیڈر اور چیننے سپر کنگ آمنے سامنے تھی میچ میں چیننے کے کپتان ریتراج گائک وار نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہی مہمان ٹیم کولکاتا نائیڈ رائیڈر کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت ریت کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کے شروعات کرنے میدان پر دو کھنکھار بلے باز فلیپ سالٹ اور سنیل نارائن اترے وہی چیننے کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے تشار دیش پانڈے دونوں بلے باز بہت آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے تو وہی تشار دیش پانڈے بھی الگ ارادوں کے ساتھ میدان پر اترے تھے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کولکاتا کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے کیونکہ اپنی پہلی ہی گیند پر تشار دیش پانڈے نے کولکاتا کے سب سے گھاتک بلے باز فلیپ سالٹ کو تین سو کھاتک کھولے پاویلین کا راستہ دکھا دیا یعنی کہ ابھی تک کولکاتا کا کھاتک کھولا نہیں تھا اور پہلا جھٹکا لگ چکا تھا ان کی گھاتک گیند بازی دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا اب سنیل نارائن کا ساتھ دینے کے لیے انکرش رگوونشی آئے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی اہم ذمہ داری آ چکی تھی لیکن تشار دیش پانڈے کی گیند آگ اگل رہی تھی دونوں بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا ایک ایک رن کے لیے کولکاتا کے بلے باز ترس رہے تھے اور بہترین گیند بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے تشار دیش پانڈے نے کیول ایک رن دے کر ایک وگٹ اپنے نام اپنے پہلے آور میں نکال لیا یعنی کہ چینے کی شروعات بہت شاندار ہو چکی تھی ٹیم کے لیے دوسرا آور لے کر آئے سب سے خطرناک گیند باز مستفی ضررحمن لیکن اس بار ان کا سواگت رگوونشی کے آور کی چوتھی گیند پر خطرناک چوکہ لگا کر کیا